محسوس ناظرین السلام علیکم آپ سبی کو اکلوش عثمان کے سیزن 5 میں خوش آمدی آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے اکلوش عثمان کے بولم 131 کے پارٹ 1 کے بارے میں اور ٹوٹل اس بولم کے سات پارٹس ہوں گے اور ساتوں پارٹس انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ کر دیے جائیں گے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں تاکہ نیکس جتنی بھی اپسوڈ آئیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو آ جائے اپسوڈ کے آغاز میں ہم سفید لباس میں ملبوس بالا ہتون کو دیکھتے ہیں جو ایک سنسان جگہ سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں جبکہ الاودین ان کو تلاش کرتا کرتا ان کی پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور مسلسل امی جان امی جان پکارتا ہے کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد بالا ہتون نے قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور قبر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہیں میری حلیمہ میری حلیمہ یہ کہتے ساتھے وہ قبر کو بوسا دیتی ہیں اور مزید کہتی ہیں تم آئی ہو میری بیٹی میں یہاں ہوں اسی لمحے الاودین وہاں پہنچتا ہے اور بالا ہتون مزید کہتی ہیں کیا تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے میری خوبصورت بیٹی ٹھہرو اب تمہاری ماں تمہیں گرم کر دے گی اس کے ساتھ یہ الاودین بالا ہتون کے پاس بیٹھ کر انہیں پکارتا ہے جبکہ بالا ہتون قبر سے لپڑتے ہوئے کہتی ہیں میری خوبصورت بیٹی کیا تم گرم ہوئی یہ سن کر الاودین کہتا ہے حلیمہ مر گئی اممہ جبکہ بالا ہتون حلیمہ کو مخادب کرتے ہوئے کہتی ہیں سو جاؤ میری بیٹی سو جاؤ تو الاودین کہتا ہے اممہ کیا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتی بالا ہتون کی طرف سے جواب نہ ملنے پر الاودین غمگین ہو جاتا ہے اور بالا ہتون مسلسل حلیمہ سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں ہتونوں سے بہت زور سے پیچھے دکیل دیتی ہیں مگر جب الاودین واپس پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہاں بالا ہتون نہیں ہوتی اور قبر بھی بلکل کھلی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیرانوں پریشان ہو جاتا ہے پھر ہامپتے کامپتے ہوئے آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو قبر کے اندر میت کفن میں لپٹی پڑی ہوتی ہے یہ دیکھ کر الاودین ایک دم سے قبر میں اتر جاتا ہے اور جب چہرے سے کفن ہٹاتا ہے تو وہ میت بالا ہتون کی ہوتی ہے اس منظر کو دیکھ کر الاودین چیخ اٹھتا ہے اممہ اممہ آنکھیں کھولیں اممہ اس کے ساتھی ان کا سر اپنے گود میں رکھ کر اممہ اممہ چلاتا ہی چلا جاتا ہے ناظرین اس کے ساتھی الاودین ہربڑا کر اٹھ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوفناک خواب الاودین کا ہوتا ہے جو قبلے میں سویا ہوتا ہے اور وہ بے ساختہ کہتا ہے اممہ نہیں مرنا اممہ نہیں مرنا اس کے ساتھی وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو سپاہی مشکل کر رہے ہوتے ہیں علاودین کو اس طرح دیکھ کر فاطمہ تیزی سے اس کے پاس آتی ہے اور اسے ڈراؤت دیکھ کر کہتی ہے ڈراؤنو خواب ہے بھئی یہ ایک ڈراؤنو خواب تھا ہے نا بھئی تھوڑا پانی پی لیں اس کے ساتھی وہ علاودین کو پانی لا کر دیتی ہے اور مزید کہتی ہے آپ نے پھر سے بالا امہ کو دیکھا ہے نا جو آپ نے علاودین کہتا ہے مجھے وہ یاد آتی ہیں بہن بہت یاد آتی ہیں تو فاطمہ کہتی ہے میں دیکھ سکتی ہوں بھائی میں دیکھ سکتی ہوں میں آپ کا درد دیکھ رہی ہوں مجھے بھی بالا امہ کی بہت یاد آتی ہے اور حلیمہ کی بھی یہ کہتے ہوئے فاطمہ بھی غمگین ہو جاتی ہے اور مزید کہتی ہے میں حلیمہ کا نام جب بھی سنتی ہوں میرا دل بہت دکھتا ہے اس کے ساتھی وہ گلے لگ کر رونے لگ جاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مش کے دوران ارحان ایک سپاہی پر تابر توڑ حملے کر رہا ہوتا ہے اور سپاہی اس کے سامنے بلکل ببست دکھائی دیتا ہے خیمے سے نکلنے والا کونور یہ منظر دیکھ کر ارحان کو پکارتا ہے شہزادے چلو ایک دفعہ میرے ساتھ مش کرو جوابن ارحان کہتا ہے تشریف لائے کونور بے یہ کہتے ساتھی وہ دونوں بازو پھیلا لیتا ہے اور کہتا ہے میدان آپ کا ہے اس مقابلے کے بارے میں سنتے ساتھی سپاہی جمعہ ہو کر تلوارے ڈالو پر مارنے لگ جاتے ہیں جبکہ فاطمہ اور علاودین بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں سپاہی ان دونوں کا جوش اور جذبہ بڑھا رہے ہوتے ہیں سپاہی بے سمور کہتا ہے شہباز شہزادے آپ جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھی ارحان اور کونور کے درمیان زبردست مش شروع ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کرتے ہیں سپاہی بھی اس منظر سے خوب لفت اندوز ہوتے ہیں وہ دونوں بڑی مارت کے ساتھ ایک دوسرے کے حملوں سے بچتے ہیں مشکہ دوران گوربز ارحان سے کہتا ہے چلو شہزادے چلو شاباش مگری سی لمحے کو نور ارحان کے ہاتھ سے تلوار گرا کر اس پر ٹوٹ پرتا ہے اور اس قدر زوردار مکے برساتا ہے کہ ارحان گوڑا گاڑی پر جا لگتا ہے اس منظر کو دیکھ کر علاودین اور فاطمہ تھوڑے پرشان دکھائی دیتے ہیں اور کونور ارحان سے پوچھتا ہے کیا ہوا شہزادے کیا ہوا کیا یہ مشکل ہے یہ کہتے ہیں سادھیک کونور ایک دم سے اس پر حملہ کرتا ہے مگر اس بار ارحان بڑی پھرتی سے اس کے عملے کو ناکام بنا دیتا ہے پھر اگلے لمحے گوڑا گاڑی سے ٹوکری اٹھا کر کونور پر پھینک دیتا ہے اور اگلے لمحے اپنی تلوار بھی تھام لیتا ہے دیکھتے دیکھتے دونوں کے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے ارحان کو غصے میں اپنا آپا کھوتا ہوا دیکھ کر کونور کہتا ہے اپنے غصے پر کابو رکھو یہ کہہ کر کونور سپاہی سے پانی کا گلاس لیتا ہے اور مزید کہتا ہے غصہ آپ کو کمزور کر دے گا یہ کہتے ہیں سادھیک کونور پانی ارحان کے چیرے پر پھینک دیتا ہے اور اگلے لمحے ارحان پر حملہ کر دیتا ہے مگر آپ کے بار ارحان بڑی مارت سے اس کا وار رک لیتا ہے یہ دیکھ کر فاتمہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے چلو بھائی چلو مارو انہیں جبکہ ارحان کونور سے کہتا ہے ہم غصے کے آگے گھٹنے نہیں دیکھتے ہم ماہر ہیں ان دونوں کو زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھ کر سپاہی بے سنگر پر جوش ہوتے ہوئے کہتا ہے چلو شہزادے چلو اگلے حملے میں کونور کی تلوار ارحان کے گلے پر ہوتی ہے جبکہ ارحان کا خنجر کونور کے سینے پر اس صورتحال کو دیکھ کر سپاہی سے اہم جاتے ہیں اور کونور کہتا ہے تجربہ ہمیشہ مہارت پر غالب آتا ہے جو آپ نے ارحان کہتا ہے اے واللہ لیکن احتیاط ہمیشہ تجربے سے پہلے آتی ہے اس کے ساتھ ہی سب کی نظر ارحان کے خنجر پر پڑتی ہے جو کونور کے سینے پر ہوتا ہے ارحان کی مہارت دیکھ کر سب لوگ بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں ارحان مزید کہتا ہے آپ ہمیشہ مجھے چھپا کر خنجر رکھنے کو کہتے ہیں کونور پر اس کے ساتھ ہی وہ دونوں پر جوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہیں اور کونور کہتا ہے تم ایک بے خوف سردار بن گئے ہوئی شہزادے یہ سن کر ارحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس للمہے آئیکود گھوڑا دڑاتا ہوا وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد ان دونوں سے کہتا ہے فتح کے لیے فوج یعنی شہر آگئی ہے ناظرین اس کے بعد ہم اسمان صاحب کو دیکھتے ہیں جو بہت غور سے ایک نقشہ کا جہزہ لے رہے ہوتے ہیں ملون خاتون بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں پورے نقشہ کا معینہ کرنے کے بعد اسمان صاحب کہتے ہیں اے قدیم بورسہ آپ کو اپنے اردگرد کے قلعوں پر بروسہ ہے اس کے ساتھ ہی ملون خاتون ایک مقام پر کائی پرچم لگاتے ہوئے کہتی ہیں کی تے پھر ایک اور مقام پر کائی پرچم لگاتے ہوئے کہتی ہیں آخرانوز اور کیس تل جب یہ قلعے فتح ہوں گے تو ہمیں بورسہ کے فتح سے کون روک سکے گا اسمان بھی جو آون اسمان صاحب کہتے ہیں کوئی بھی نہیں وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے وہ دمبوس میں ہمارے پاس آئے تھے تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر سکیں اس پر ملون خاتون کہتی ہیں وہ یعنی شہر کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس کے قیمت اپنی جانوں سے ادا کی جو آون اسمان صاحب کہتے ہیں اس کے قیمت ادا کرنے کے لئے انہیں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر دینا ہوگا ہم ان کے قلعے بھی لے لیں گے اس کے ساتھی ملون خاتون تلوار اسمان صاحب کو دیتے ہوئے کہتی ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو میرا دل تین حصوں میں بکھر جاتا ہے میرا ارخان میرا لاؤدین وہ بڑے ہوئے اور بہدور صدار بن گے میں جانتی ہوں کہ جب تک ہم متعد ہوں گے ہم اپنے مقاصد حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو آون اسمان صاحب کہتے ہیں یقینا ہم کریں گے ضرور کریں گے یہ کہتے ساتھی اسمان صاحب اپنی تلوار بینیام کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے قدیم بورسہ یا تم یا میں یہ کہتے ساتھی وہ تلوار مقشے میں گار دیتے ہیں ناظرین اس کے بعد نام یعنی شہر کے پاس موجود سپائیوں کے ہیڈ کوارٹر کو دیکھتے ہیں جہاں پہ خیمے سے باہر آنے والا آئیکود سپائیوں سے کہتا ہے سپائیوں متوجہ ہو یہ سنتے ساتھی سپائی درست ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اسمان صاحب ملون خاتون اور بران کے ساتھ وہاں پوچھتے ہیں اور سپائیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ ارے ماشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اب ہمارا حدف کیسے تلقیلہ ہے آگے بڑھتے بڑھتے اسمان صاحب کہتے ہیں سپائیوں کے آپ جنگ کے لیے تیار ہو میرا سپائی کیا چاہتا ہے جو ابن سپائی کہتے ہیں وہ لڑنا چاہتا ہے یہ سن کر اسمان صاحب پوچھتے ہیں اور کیا چاہتا ہے تو سپائی کہتے ہیں کفار کو روکنا چاہتا ہے اسمان صاحب مزید پوچھتے ہیں اور کیا اور کیا تو سپائی کہتے ہیں آپ کا سپائی باغیوں کو شکست دینا چاہتا ہے شادت کے ساتھ مرنا چاہتا ہے یہ سن کر اسمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے باہدرو ماشاءاللہ اسی لمحے ایک سپائی کو آتا ہوتا دیکھ کر بران تیزے سے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ سپائی خط بران کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کونیا سے خبر آئی ہے بران بے یہ سن کر بران خط کھول کر دیکھتا ہے خط پڑھتے ساتھی بران کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے اور باگتا باگتا عثمان صاحب کے پاس آتا ہے پھر انہیں خط دیتے ہوئے کہتا ہے جناب یہ کونیا سے آیا ہے خط پڑھنے کے بعد عثمان صاحب بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور غصے میں خط کو زور سے مٹھی میں دبا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں سردران دیوان میں آؤ یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب بران کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر الجن یعنی شہر کے عصار سے تیزی میں آکے بڑھ رہی ہوتی ہے اسی لمحے اس کا سامنا فاطمہ سے ہوتا ہے فاطمہ اس سے کہتی ہے الجن خاتون میں آپ کو ڈونڈ رہی تھی اممہ آپ کا پوشت اہی ہے تو الجن پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے فاطمہ ایک قاسد آیا ہے کیا جیرکتہ کی کوئی خبر ملی جوابن فاطمہ کہتی ہے نئی الجن بہن نہیں قاسد کونیا سے آیا ہے تو الجن کہتی ہے اس سارے عرصے کے لیے الگ رہنا مگر پھر ایک دم بات رکتے ہوئے کہتی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے جیرکتہ نہیں مرے گا اس لئے میں الجن کا بچہ باغا باغا وہاں آتا ہے اور پوشتا ہے اممہ اممہ بابا آئیں گے نا کیا بابا واپس آئیں گے جوابن الجن سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے وہ واپس آئیں گے پیارے وہ یقیناً واپس آئیں گے تو اس کا بیٹا پوشتا ہے لیکن وہ کب آئیں گے واپس آپ ہمیشہ مجھے کہتی رہتی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے لیکن وہ کبھی نہیں آتے اس پر الجن سے گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے وہ واپس آئے گا بیٹا وہ ضرور واپس آئے گا ادھر دیوان میں عثمان صاحب صدران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے قیسطل کی فتح کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے صدران یہ سن کر روحان اگدم سے پوچھتا ہے جناب اس کی وجہ کیا ہے جوابن عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو نئے سلطان کی ضرورت ہے تو کونور پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جوابن عثمان صاحب کہتے ہیں سلطان مسعود کو زیر دیا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہوں گی یہ سن کر کونور کہتا ہے اوہ تو پھر گڑوں کے چیخیں سنائی دیں گی تلوارے کھینچی جائیں گی یعنی سلطان مر گئے تو بہت سے بادرو کا خون زمین پر باہر آج جائے گا ہاں جناب جوابن عثمان صاحب کہتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس فرض کا جواب دینا چاہیے اس پر بران کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے بران بے آپ کی پرشانیاں بہمانی نہیں ہیں لیکن یہ اہم عاملہ تعداد کا نہیں ہے یہ سن کر بیندر کہتا ہے کونور بے آپ درست ہیں اگر ہم سب کو اکٹا کر بھی لیں تو صرف دس ہزار سوار ہوں گی گرمیان ایک لمحے میں ایک لاکھ جمع کر سکتا ہے دوسری طرف کراسی اپنے بیری جازوں کے بدولت قسطنطنیہ کا اختیار حاصل کرنے والے ہیں کارمان جو کہ کونیا کے بالکل قریب ہیں وہ بھی اپنے شکار کا انتظار کرائے ہیں اس پر عثمان صاحب بیندر سے پوچھتے ہیں آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بیندر کہتا ہے حضور ہمیں گرمیان کا اتحادی بننا چاہیے معاف کیجئے گا جناب مگر میرے خیال سے ہمیں گرمیان کے ماتاعت ہونا چاہیے یہ سن کر کونور قدر غصے سے کہتا ہے بیندر بے آپ کیا بات کر رہے ہیں تو بیندر کہتا ہے کونور بے کئی ریاستیں اور کئی سردار ایسے خوابوں کی شکار بن گئے تو بران بھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن آپ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی رہنمائی کرنے دے بیندر بے میں نے سمجھا کہ آپ ہم جیسا سوچتے ہیں صدران کو اس طرح دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں خاموش خاموش ہمیں یہاں بات کرنی چاہیے ہر کوئی اپنے دل کے بات کرے گا انہیں اپنی بات کہنے دو وہ اپنی سوچ بیان کرنے کے لیے آزاد ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولن کا پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ پارٹ ٹو کچھ دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کریں